اچھا شاہ صاحب یہ رسک کی جو ہم بات کر رہے ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ مغرب کی جو اکانومی ہے وہ رسک ٹیکرز اور اس طرح کے لوگوں جنہوں نے انیشیٹیو لیا نئے کام کیے کچھ اس میں سے ڈراؤپ آؤٹس بھی تھے اور انہوں نے اپنے ڈگریز کو کمپلیٹ نہیں کیا بلکہ اپنے بزنس کو اگر ہم سٹوریز دیکھیں گے اپل کی سٹیب جاب اس طرح کے لوگ ان کی ڈگریز کمپلیٹڈ نہیں تھیں پھر بھی یہ رسک لے رہے تھے لیکن رسک تقاضہ کرتا ہے کہ رب تعالیٰ پر توقل کیا جائے اگر اس کی سپیرٹ میں ہم جا کے دیکھیں تو کیا اللہ پر توقل نہیں ہے ہمارا جو ہم رسک نہیں لے رہے اور ہم سٹیبیلٹی کی طرف جانا چاہ رہے ہیں کہ یہ تنخواہ مجھے ہر مہینے بعد مل جائے تو آئیم فائن اور میں رسک نہیں لینا چاہ رہا تھے جارتی رسک جیسے آپ کہہ رہے ہیں ذرا سا توقل کے بارے میں ہمیں اپنا کونسپٹ تھوڑا کلیر کرنا ہوگا یہ توقل ہے کیا نہیں رب تعالیٰ نے جو کچھ مجھے علم اور عقل عطا فرمائی ہے میں اس کو پوری طرح بررکال لاتا ہوں جس کو انگریز میں ہوں کہتے ہیں کہ to the best of my knowledge میں عقل اور تدبیر سے کام لیتا ہوں اور اپنے علم کو استعمال کرتے ہوئے پورا ایک پلین لکھتا ہوں اور اس پلین پر میں پوری تندہی سے محنت کرتا ہوں جی اگر میرا کونسپ کلیر ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے ذمہ جو رب تعالیٰ نے ڈیوٹی دی ہے وہ یہ ہے کہ میں اس کی عطا کردائے عقل اور علم اور تدبیر اس سے کام لیوں پوری طرح اور پھر پوری خورت سے محنت کرنوں تو میری ڈیوٹی ختم ہو گئی اب اس تدبیر کا اور اس محنت کا پھل دینا رب پھل دے گا اور میری ایفرٹ سے کہیں بہا چاہا کر پھل اس کا عطا کرے گا میں پھر رب پر چھوڑ دوں یہ بات کہ اس کا انعام کیا دیتا ہے جو کچھ اس کے نتیجے میں مجھے مل جائے میں اس کو ایکسپ کرلوں with a smiling face بڑی خوشدلی سے اسے تسلیم کرلوں یہ ہی میرے لئے بہترین تھا یہ توقع لے بڑی امپورٹن ڈیپنیشن آپ نے دیئے یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم پلان نہیں کر رہے اور پلاننگ کے بغیر ہم اللہ پر علاہ کرو اللہ تعالیٰ ہی فرما رہے ہیں کہ پلان بھی کرو تدبیر کو اختیار کرو اور پھر اللہ تعالیٰ جو فل دے رہا ہے اسے قبول کرو محنت کے بعد یہ اگر ربیہ ہمارا ہو جائے تو ناکامی بہت کمائی گی